السلام علیکم ویلکم ٹو نیو جوب نارج گروہ یوٹیوب چینل این فیس بک پیج ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج پی ایس ٹی کا ٹیسٹ ہوا ہے ایٹا کی ترو چترال این مالاکن ڈیویجن کی رہے تو اسی طرح میں ہم ویڈیو سال کرنے جا رہے ہیں اس پیپر کا اور یہ اس پیپر کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے پارٹ ون ہمارے چینل پر پہ اپلوڈ ہے اور اسی طرح آپ کو پورا مکمل پیپر ایک سے لے کر سو ایم سیکیوز بھی وہ بھی اسی چینل اور اسی پیج بھی مل جائے گا تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو بروقت اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو ریور کی اس پی کنارے پہ جو جنگلات پہ جاتے ہیں اس کام کہتے ہیں بیلہ اس کا رائٹ آپشن اے ہے پیشن نمبر سسٹین ہے دا میں اسلامیہ کالیس کی بنیاد رکھی گئی تھی نمبر سیونٹین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت یہ مدینہ کے سفر کی دوران ملاقات ہوئی تو اس کا رائٹ آپشن جو زیادہ تر بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کرسن مجھے سمجھ نہیں آرہا تو میں نے آپ کے ایک انڈریٹسی پوچھا ہے تو بی آپشن اس کا صحیح بتا رہے ہیں امہ ساتھ جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہے ایٹین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو خارج اگر سواب معلوم ہو جائے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لئے قرآن قرآن ڈلاننا پڑے گا تو اس میں ہے پہلی صف میں جماعت میں اگر نماز پڑھنے میں سواب کا برسل جائے تو سارے لوگ جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپشن سی اس کا اپشن ہے شاہ علیہ علیہ نے روایتی علماء کی بیجارے کی بوجود قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا تھا وہ فارسی زبان میں اور وہ شاہ علیہ نے کیا تو آپشن بی اس سوال کا صحیح آنسر ہے ان انسٹرکشن ڈیزائن وچ پہ ہے ان انسٹرکشن ڈیزائن وچ ڈسکرائب دا پراسس آف سپیسیفائنگ این پروڈیوسنگ پارڈیگو ایوارمنٹ تو اس کا جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے تو اس میں آپشن سی صحیح نظر آ رہا ہے لیکن یہ پیڈیگا جی کا کوئیسن ہے آپ کو اس کا اس کی علاوہ آپ کے خیال میں کنفرم آنسر ہے تو وہ آپ بتائیں اس طرح کوئیسن نمبر ٹوئنٹی ون ہے اس میں بھی کنفیوشن ہے توڑی بہت جہاں تک میں نے سرچ کیا تو اس کا آپشن بی صحیح آ رہا ہے لیکن آپ اس کو خود دیکھ لیے اگر آپ کو کوئی اور آنسر صحیح لگ رہا ہے تو کمنڈ میں ضرور مینشن کرے کوئیسن نمبر ٹوئنٹی ون کا ٹوئنٹی ٹو پیا ہی اس گوئنگ کوسٹر آف ایموشنز تو اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو انسان کو کیسی بے جان کے ساتھ مطلب وہ تجبیر ہی جا رہی ہے یا اس میں کوئی ایموشنز جارے جا رہے ہیں تو یہ میٹافور ہے اس کا آپشن بھی اس کا صحیح آنسر ہے ٹوئنٹی ٹری پہ اگر ہم آ جائیں تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹری پہ دا گشنگ سٹریم فلوز ان دا فارسٹ اب یہ جو گشنگ ہے یہ سٹریم کی چلنے کی آواز کو شو کر رہا ہے تو جس میں بھی آواز آتی ہے جس طرح اگر یہ گھڑی کی سوئی ہے اگر وہ ٹک ٹک کرتی ہے یا اس طرح کی جہاں پہ بھی ساؤنڈ آتے ہیں تو ساؤنڈ کے لئے یہ جو لفظ ہے اونو میٹوپیا یا اس طرح کا لفظ ہے یہ آپشنز استعمال ہوتا ہے آواز کے لیے تو اس میں آپشن اے جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ یہ سٹریم جو فلو کرتی ہے پانے کی اس کی آواز کو شو کر رہا ہے تو اس کا آپشن اے صحیح ہے ٹوئنٹی فور پیش شی وینٹ انٹو دو سٹور شی ڈیڈن آٹ فائن اینٹھن سی وانٹڈ ٹو بائی تو اس میں اگر ہم اس کو صحیح طرح دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں شی وینٹ اینٹو دو سٹور لیکن اسے وہ چیز نہیں ملی تو اس میں ہم کیا کریں گے انٹل نہیں آ سکتا ان سپائٹ تو ہاو ایور اس میں آپشن صحیح ہے البتہ اسے وہ چیز نہیں ملے جس چیز کو وہ ڈون نے گئی تھی تو آپشن سی ہاو ایور اس کا صحیح جواب ہے ہی واز افلیکٹڈ بائی دا مارڈن میلیز میلائز آف انسیبیلٹی این فیر آف لائف تو یہ جو ہے اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے تو اس مطلب کا بیماری ہو گئتے ہیں تو سکنس اس کا آپشن ڈی جو ہے وہ صحیح آنسر ہے اس کے بعد ٹوئنٹی سکس پہ دا نیوز اسٹانشڈ می اس کا پیسے وائس آپ نے نکالا تھا تو اس کو ہم کیا کریں گے سمپلی پاسٹ کٹنس ہے تو اس کو پاسٹ کانٹینیوز میں لگائیں گے مطلب صرف واز لگائیں گے تو می کو کریں گے آئی میں آئی واز اسٹانش بائی دنیوز آپشن اے اس کا صحیح آنسر ہے اس کے بعد ہے الکلیز ری ایکٹ وید فیٹس پروڈیوز سوپ اینڈ اس میں کیا آتا ہے یہ آنسر آپ کا تو اس میں رائٹ آپشن جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ٹوئنٹی سیون میں تو اس میں ہمارے پاس ہے جب الکلی ری ایٹ کریں گے تو اس کا اپشن سی صحیح ہے گلیس رین اس کا صحیح جواب ہے ٹوئنٹی ایٹ اے بے ڈیگریزنگ سائز آف سلیوٹ پارٹیکلز سلو بیلٹی آف سالڈ ان لیکویڈ ویل انکریز آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے ٹوئنٹی نائن پہ ہے تو سلوشن مجھ کانٹین میجر کانٹریٹی آف سلیوٹ جس سلوشن کیا کہتے ہیں کانسنٹریٹی سلوشن آپشن بی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے ٹوئنٹی نائن پہ ہے آنویچ آف آلیونگ زون سن رے فالس لینٹ تو اس میں ترٹی میں سواری دیکھیں تو ترٹی میں یہ آپشن بی ہے یہ میں نے خود مجھے سمجھ نہیں آئے تو میں نے کافی مطلب اپنے پیش پیش کینجر سے پوچھا ہے تو سٹوڈن نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کلاس فور کا جو سوشل سٹوڈی کی کتاب ہے وہاں سے ہم سے کیوز آیا ہے اور اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ بھی ہے ترٹی ون پہ ہے اس طرح دا وام وید انسیگمنٹڈ بارڈی تو جو وام جس کی بارڈی انسیگمنٹڈ ہوتی ہے تو یہ تمام طرح ہے ٹیپ وام بھی اس طرح ہے اور فلیٹ وام بھی ہے تو اس میں آپشن ڈی جو ہے صحیح ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز اور نیکسٹ آپ کے پارٹ جو ہے اس چینل پر ملتا رہے گا تو آپ نے اس کے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کی چینل کو تینک یو اللہ حافظ